مولانا آپ نے پڑھا کہ کنائیہ جو ہے وہ تین قسم پر ہے یا اس کے ذریعے مطلوب موصول ہوگا یا اس کے ذریعے مطلوب صرفت ہوگی اور تیسری قسم کل پڑی جس کے ذریعے مطلوب کیا ہوگی نصفت ہوگی مولانا یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہوگا یعنی صفت کا موصول کے لیے اس بات ہوگا یا صفت کی موصول سے نفی ہوگی نفی ہوگی تو یہاں پر مقصود دراصل کنائے سے کیا ہے نسبت ہے یعنی صفت کا اس بات ہے یا صفت کی نفی ہے اس بات کی مثال یہ شیع جیسے اِنَّ السَّمَاحَتَ وَالْمُرَوَّتَ وَالْنَّدَا کہ ابن الحشراج وہ سمیح ہے یا وہ بامروت ہے یا وہ سخی ہے بلکہ کنائے تن یہ صفات جو کس کے لیے ثابت کی ہیں اس نے ابن الحشراج کے لیے تو یہاں پر نہ مطلوب صفات ہیں کیونکہ صفات ذکر ہیں اور کنائے کے ذریعے کیا ہوگا جو مطلوب ہے وہ تو ذکر نہیں ہوگا تو یہاں تو صفات ذکر ہیں اسی طرح موصوب بھی مذکور ہے تو دراصل مقصد ہے ان صفات کا اس بات ابن الحشراج کے لیے لیکن صراحتاً اس بات نہیں کیا بھئی بلکہ کس طریقے پر کیا کنائے کے طریقے پر کہا یہ صفات اس سیمے کے اندر ہیں جو کس پر لگایا گیا ہے ابن الحشراج پر تو جب یہ صفات سیمے کے اندر ہیں تو یہ صفات تو خود قائم نہیں رہتی یہ لازمی طور پر کسی محل کو چاہتی ہیں اور محل وہ خیمہ تو ہو نہیں سکتا تو یقیناً پھر وہ ہوگا جس پر اس خیمے کو لگایا گیا ہے یعنی ابن الحشراج تو معلوم ہوا یہ صفات کس کے اندر ہیں ابن الحشراج میں ہیں تو دیکھو ابن الحشراج کے لیے صفات ثابت کی لیکن صراحتاً نہیں بلکہ کنائے کے طریقے پر اور علامہ تفتزانی نے آپ کو بتلایا کہ یہاں احتساس کا لفظ آئے گا اور احتساس سے مراد ثبوت ہے حسر کے معنی یہاں پر مراد نہیں اور دلیل کے طور پر علامہ علامہ سقاقی کا خوض ذکر کیا جو مفتاح میں انہوں نے پانچے مثالیں ذکر کی اس کے شاعر نے یہ نہیں کہا سماحت ابن الحشراجی اضافت کے ساتھ بھی ذکر نہیں کیا یا سماحت ابن الحشراجی کہ صحاوت ابن الحشراج کے ساتھ خاص ہے یہ بھی نہیں کہا سمح ابن الحشراج ابن الحشر صحیح ہوا یہ بھی نہیں کہا اور حصلت سماحت کوئی ان میں سے کسی قسم پر کوئی جملہ استعمال نہیں کیا بلکہ کنایتاً اس نے یہ صفات ثابت کی ہے کس کے لئے ابن الحشر اور یہ جو پانچے مثالیں ذکر کی یہ ساری کی ساری حسر پر دلالت نہیں کرتی معلوم ہوا اقتصاد سے مراد یہاں حسر نہیں اقتصاد سے مراد یہاں بس صرف ثبوت کے معنی میں ہے اور نیز کنایہ کیا اس لئے کہ نیز ساتھ ایک اور فائدہ بدلا دیا اور وہ فائدہ یہ کہ میرا ممدوح ابن الحشراج جو ہے وہ قبے والا ہے کیا ہے قبے والا ہے معلوم ہوا وہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ قبے والا ہے اور قبہ تو لگایا جاتا ہے رئیس کے لئے معلوم ہو وہ بھی کیا ہے رئیس ہے بھئی اور اسی کی طرح یہ مثال بھی ہے المشد بین صوبائی ہی والکرم بین بردے ہی ذرگی اس کے دو کپڑوں میں ہے اور صحاوت اس کی دو چادروں میں ہے بھئی تو یہاں پر دیکھو جب ذرگی کو کہا اس کے دو کپڑوں میں ہے بردین اور صوبین قریب قریب ہیں ایک معنی ہے کیونکہ انسان کتنے دو کپڑے استعمال کرتا ہے عام طور پر تو بزرگی اس کے دو کپڑوں میں ہے تو بزرگی بھی کوئی محل چاہتی ہے صفت ہے خود قائم نہیں رہتی کرم بھی کوئی محل چاہتا ہے خود قائم نہیں رہتا اور کپڑے اور چادر کے ساتھ تو وہ قائم ہونی سکتا معلوم ہوا جس چیز پر وہ چادریں مشتمل ہیں جس چیز کا ان چادروں نے ان کپڑوں نے احاطہ کیا ہوا ہے معلوم ہوا اس کے اندر وہ صفات پائی جا رہی ہیں تو دیکھو بزرگی کو اس کپڑوں والے کے لئے ثابت کر دیا اس چادروں والے کے لئے ثابت کر دیا لیکن صراحتا نہیں بلکہ کنایا کے طرح سے فروائی پھر اس کے بعد ذکر کے تراز ذکر کیا کہ آپ نے تین قسمیں ذکر کی کنایا کی کہ مطلوب اس کے لئے یا موصوب ہوگا یا صفت ہوگی یا نسبت ہوگی یہاں تو ایک چوتھی قسم بھی ہے وہ آپ ذکر کرنا بھول گئے اور وہ کیا کہ اس کے کنائے کے ذریعے مطلوب صفت بھی ہو اور نسبت بھی ہو دونوں مطلوب ہوں کہتے ہیں بھئی نہیں وہ کوئی الگ قسم نہیں ہے بلکہ یہی دو قسمیں اکٹھی ہو گئیں تو یہ آپ نے اس کو کیا سمجھا کہ یہ شاید چوتھی قسم ہے یہ الگ قسم نہیں ہے بلکہ یہ دراصل دو قنائے ہیں ایک جیسے آپ کہتے ہیں زید کے سہن میں راکھ گیادا ہے تو پسرت راماد یہ کنائے ہے کس چیز سے سخاوت سے اور آپ نے کہا کہ یہ سخاوت کہاں پر ہے زید کے سہن میں ہے تو جب زید کے سہن میں کہا تو یہ کوئی محل چاہتی ہے تو سہن زید کا تو معلوم ہوا یہ صفات کس میں ہیں یہ صفت زید میں ہے تو دیکھو آپ نے صفت سے بھی کنائے کیا اور نسبت سے بھی کیا کیا کنائے کیا تو یہ وہی دو کنائے مل گئے آپ اس میں اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو بتلایا کہ موصوف ان دو قسموں میں یعنی ثانی اور ثالث یعنی جس میں کنائے صفت سے ہو یا کنائے نسبت سے ہو یا ان میں موصوف کبھی مذکور ہوگا اور کبھی مذکور نہیں ہوگا اور پھر علامت سکاکی نے وہ کنائے جو نسبت سے ہو اور جس کے اندر موصوف مذکور نہ ہو اس کو عرضیہ قرار دیا کیا قرار دیا عرضیہ یعنی اس میں تاریز ہے اس تاریز اس لیے کہ موصوف مذکور نہیں ہے اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے لئے صفت کو کیا کر رہے ہیں ثابت کر رہے ہیں جیسے المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی مسلمان وہ ہے ایک شخص ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتا ہے تو آپ اس کے لئے کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدیہی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو آپ نے کیا کنایتاں نفی کر دی اسلام کی ہر اس شخص سے جس میں جو مسلمانوں کو عذیت دیتا ہے اور اس فرد معین سے بھی اپنی اسلام کی کیا کر دی مولانا نفی کر دی اور وہ شخص جس سے اسلام کی نفی کی کیا وہ مذکور تھا اس جملے کے اندر موصوف وہ مذکور نہیں ہے تو یہ نفی کی مثال ہے کیوں 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 نفی کی مثال انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک چیز کو دوسری کے لئے ثابت کرنا ایک صفت کو یا دوسرے سے صفت کی تو یہ صفت کی مثال ہے مولانا اچھا ایک مصنف نے مطلقا کہا تھا کہ جو کنایہ صفت سے ہو یا جو کنایہ نسبت سے ہو انہیں کبھی موصوف مذکور ہوگا اور کبھی موصوف مذکور نہیں اس پر علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ وہ کنایہ جو نسبت سے ہو اس میں تو کبھی واقعی موصوف مذکور ہوگا اور کبھی موصوف مذکور نہیں لیکن آپ نے جو صفت کے بارے میں کہا کہ اس میں کبھی موصوف مذکور ہوگا اور کبھی موصوف مذکور نہیں یہ مطلق بات کہی حالانکہ یہ مطلق نہیں ہے بلکہ آپ کو اس کو مقید ذکر کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ اس کی دو قسمیں ہیں وہ کنایہ جو صفت سے ہو دو قسم پر ہے اس میں یا تو نسبت کی تصریح ہوگی یا نسبت کی تصریح نہیں ہوگی اگر نسبت کی تصریح ہے پھر تو موصوف لازمان ذکر ہوگا کیونکہ نسبت کی تصریح ہے تو جب نسبت کی تصریح ہے تو کس کے لئے نسبت آئے گی موصوف کے لئے تو موصوف کو بھی لازمی طور پر وہاں ذکر ہوگا ہاں کبھی صراحتا ہوگا کبھی لفظوں میں ذکر ہوگا اور کبھی کیا ہوگا تقدیرا ہاں وہ قسم جس کے اندر نسبت کی تصریح نہ ہو اس صفت کے اس کنائے میں کبھی موصوف مذکور ہوگا اور کبھی مذکور نہیں ہوگا اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ علامہ صدقہ کی فرم نے تقسیم کی ہے کنائے کی کہ کنائے جو ہے وہ متنوع ہوتا ہے تاریخ تلویح رمز ایمہ اور اشارہ کی طرف پانچ نام ذکر کیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایمہ اور اشارہ یہ حق تفسیری ہے اشارہ کا ایمہ پر دراصل یہ چار قسمیں ہیں تاریخ ایک نمبر دو تلویح نمبر تین رمز اور نمبر چار ایمہ اور اشارہ اور پھر اس پر اشکال ہوتا تھا کہ علامہ سرکاتی نے یہ کیوں فرمایا تتفاوت یہ کیوں نہیں فرمایا تن قسم تو اس کا علامہ قطب الدین شیرازی جو اشارے ہیں مالانا کس کے مفتاح العلوم کے انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ یہ اقسام اقسام کیا ہیں عام ہیں حالانکہ قسم کو مقسم سے خاص ہونا چاہیے تو یہ تعریض وغیرہ جو ہیں کنائے کے بغیر بھی پائی جاتی ہیں تو ان کے عام ہونے کی وجہ سے علامہ سرکاکی نے تن قسم نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا کیونکہ قسم کو مقسم سے عام نہیں ہونا چاہیے بلکہ خاص ہونا چاہیے بھئی لیکن علامہ تفتہ دانی فرماتے ہیں وہ فی ہی نظر کہہ کر اس کو رد کیا اور اعتراض کیا کہ یہ بات آپ کی صحیح نہیں بلکہ قسم اپنے مقسم سے عام من وجہ ہو سکتی ہے مولانا عام من وجہ ہو سکتی ہے جیسے مولانا آپ حیوان کی تقسیم کرتے ہیں عبیض اور غیر عبیض کی طرف تو دیکھو عبیض حیوان کی قسم اور غیر عبیض بھی حیوان کی لیکن یہ عبیض حیوان سے عام من وجہ ہے ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز عبیض ہو اور حیوان نہ ہو تو کہتے ہیں زیادہ حق قریب بات یہ ہے کہ علامہ سکاکی نے تتخاوت اس لئے فرمایا کیونکہ یہ اقسام اعتباری ہیں حقیقی نہیں اقسام دو قسم پر ہیں ایک اعتباری اور ایک حقیقی اقسام حقیقی وہ ہیں جو آپس میں مبائن ہو جن میں صدا کل نہیں ہوتا جیسے حیوان کی تقسیم آپ کرتے ہیں ناسک کی طرف فاحل کی طرف ناحق کی طرف تو یہ اقسام کیا ہیں اقسام جیسے آپ مکان کی تقسیم کرتے ہیں فوق اور تحت کی طرف تو ایک تحت کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرا حصہ فوق اور فوق کی طرف دیکھتے ہوئے پہلا حصہ تحت لیکن تیسری چیز کی طرف دیکھتے ہوئے اگر وہ مکان اوپر ہے تو وہ فوق کیا بن گیا تحت ہے تو ایک ہی مکان تحت کی طرف نسبت کرتے ہوئے فوق اور فوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے تحت ہے تو یہ اقسام اعتباری کے اندر تداخل ہوتا ہے تو چونکہ تاریخ تلوی رمز ایمہ اشارہ یہ بھی اقسام اعتباری ہیں ان میں تداخل ہوتا ہے ایک ہی قسم ایک مخاطب کے تو دیکھو ایک ہی قسم وہ اعتبار کے بدلنے سے بدل رہی ہے مولانا تو یہ تداخل آ رہا ہے اس لئے چونکہ یہ اعتباری اقسام تھی تو علامہ سکاکی نے کیا فرمایا تتقاوت فرمایا تنقسم نہیں فرمایا ورنہ تنقسم سے تو یہ سمجھ میں آتا کہ شاید یہ کیا ہیں اقسام حقیقی ہیں حالانکہ یہ اقسام حقیقی نہیں ہیں پھر اس کے بعد اللہ چنانچہ علامہ سکاکی فرماتے کہ وہ کنایا جو عرضی ہو عرضی کا کیا معنی مولانا نہ کہتے ہیں جو چلایا گیا ہو ایسے موصوف کے لئے جس کا ذکر عبارت میں نہ ہو یعنی صفت کا اثبات کر رہے آپ کس کے لئے ایسے موصوف کے لئے جو غیر مذکور ہے تو دیکھو یہ تاریخ کی معنی ہوا تاریخ کس کو کہتے تھے کہ اشارہ کیا جائے مانا اشارہ تن دوسرے کی طرف کیا کیا جائے ملح کو استعمال کیا جائے موضوع میں اور اشارہ ہو کس کی طرف غیر موضوع لہو کی طرف تو اس میں بھی چونکہ اشارہ ہوتا ہے غیر مذکور کی طرف تو لہذا مناسب ہے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے انہوں نے کہا تاریز رکھا جائے کنایا اور زیہ کا کیا نام رکھا جائے تاریز رکھا جائے کہتے ہیں اس لئے کہ یہ کلام کو مائل کرنا ہے ایسے کنارے کی طرف جو دلالت کر رہا ہو مقصود پر کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں بھئی کنایا کر رہے ہیں کلام کو مالانا ایسے کنارے کی طرف دیکھو موضوع لہو میں استعمال کر رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں ایسے کنارے کی طرف ایسی جانب کی طرف جو کس پر دلالت کر رہی ہے مقصود پر دلالت کر رہی ہے اسی طرح عربی میں کہتے ہیں میں نے فلاں کے لئے تاریخ کی یا فلاں کے سبب سے تاریخ کی یہ کب کہتے ہیں جب آپ کوئی ایسا قول ذکر کریں جس کے اندر مولانا فلاں ذکر نہیں لیکن اس فلاں کی طرف کیا ہے اشارہ ہو رہا ہے اور آپ کا ارادہ وہ فلاں کا ہے تو گویا آپ نے اس کی جانب اشارہ کیا اس کی طرف ایک جانب سے سمجھ میں آیا بھئی ایک جانب سے دوسری جانب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دیکھو کلام کر رہے ہیں ایک کی طرف اور اشارہ ہے تو ایک جانب سے دوسری جانب کی طرف کسیر نہ ہو کم ہونے کا کیا معنی کسیر نہ ہو تو کسیر چاہے سیرے سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو یا ہو تو لیکن کیا ہو کسیر نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر خفا ہو گا یا خفا نہیں اگر خفا ہے انتقال کے اندر تو اس کو رمز کہتے ہیں بھئی اس لئے کہ رمز لغت میں بھی حقیقت میں بھی کس کو کہتے ہیں ہونٹوں سے یا عبروں سے کسی کی طرف اشارہ کرنا تو جیسے وہ اشارہ خفی ہوتا ہے جو ہونٹوں اور عبروں سے کیا جائے اسی طرح یہاں بھی کیا ہے خفا ہے اور اگر واسطے قلیل ہوں بغیر خفا کے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں ایمہ اور اشارہ جیسے یہ شیر تھا رحل کا معنی میں بتلایا تھا وہ سامان وہ تھیلہ سامان کا جس میں سفر کا سامان ہو اسی طرح خیمے کو بھی کہتے ہیں تو لگا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بزرگی نے ڈال دیا اپنا خیمہ تلحہ کی آل کے اندر پھر وہاں سے گئی نہیں تو کیا ثابت ہوا مالانا کہ بزرگی کس کے اندر ہے تھا کہ آل کے اندر بزرگی موجود ہے اور یہاں پر کوئی خفا بھی نہیں مالانا اب بطلار مالانا علامہ سکاکی فرماتے تاریز جو ہے تاریز کس کو کہتے ہیں مالانا اشارہ کرنا دوسرے کی طرح بھئی آزائی تنیف ستاریف تو نے مجھے تکلیف دی ہے پسند تاریف تو جان لے گا تجھے پتا چل جائے گا بھئی آج جیسے آپ کہتے ہیں علامہ سکاکی لیکن لیکن اگر اس کو رہے ہیں اور سنانا اس کے ساتھ والے کو مقصود ہے سنانا اس کے تو مراد وہ نہیں بلکہ مراد غیر ہے لیکن یہاں موضوع مراد ہے بلکہ کون مراد ہے غیر موضوع مراد ہے تو پھر اس صورت تو یہ مجاز ہے یہ کیونکہ آپ لفظ اور رہے ہیں اور ارادہ کس کا ہے غیر موضوع لہ کا ہے اور اگر آپ ارادہ دونوں کا ہے مخاطب کو بھی کہہ رہے ہیں اور ساتھ والے کو بھی سنانا چاہتے ہیں اس کی طرح بھی اشارہ مقصد ہے اس نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے تو پھر اس صورت میں یہ کنائیہ بن جائے گا بھئی کیونکہ معنی حقیقی بھی مراد اور غیر حقیقی بھی مراد اور کنائے میں بھی یہ ہوتا ہے سم مقال سکاکی اور پھر علامہ سکاکی فرماتے ہیں وَالتَعْرِضُ قَدْ يَكُونُ مَجَازًا کہ تاریض کبھی کبھار مجاز ہوگی کا قول جیسے آپ کہتے ہیں آزائی تنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے فَسَتَعْرِفُ تو ان قریب تو جان لے گا وَأَنْتَ تُرِيدُ اور آپ چاہتے ہیں بِتَعِ الْخِتَابِ انساناً تَعِ خِتَاب کے ساتھ آپ کا ارادہ جو ہے انساناً ایسا انسان ہے معل مخاطبی جو کس کے ساتھ ہے مخاطب کے ساتھ ہے دُو نَا کے مخاطب مخاطب کا ارادہ نہیں ہے بلکہ مخاطب کے ساتھ اَلَّا تُرِيدُ المخاطبہ آپ مخاطب کا ارادہ یعنی آپ مخاطب کا ارادہ نہیں کرتے لِيَقُونَ اللَّفْزُ مُسْتَامَلًا فِي غَيْرِ مَا وُزِعَ لَهُ تاکہ اللفظ مستعمال ہو جائے غیر موضوع لہو کے اندر فقط فَيَقُونُ مَجَازًا تو پھر یہ کیا بن جائے گا مجَا وَإِن آرَدْتَهُمَا اور اگر آپ نے دونوں کا ارادہ کیا ہے اَلْمُخاطب وَإِنسَانًا آخَرَمَاهُ مُخاطب اور اس کے ساتھ ایک اور انسان کا بھی جمعیانی دونوں کا اکٹھ ہے قَانَ كِنَا يَتَن تو پھر یہ کیا بن جائے گا کِنَا بن جائے گا قَانَ اَرَدْتَ بِاللَّفْزِ مَانَ الْأَصْلِيَّ وَغَيْرَهُ مَان گویا کہ آپ نے ارادہ کیا اللفظ مَانَ کس کے ارادہ مانا ہے بھئے مجاز کی صورت میں صرف غیر موضولہ مراد تھا موضولہ مراد مخاطب نہیں تھا مراد غیر مراد تھا اور جب کہ کنائے میں مخاطب بھی مراد ہو وَلَا بُدَّ فِيهِمَا اَيْفِسْ سُورَتَيْنِ مِن قَرِينَةٍ دَالَّةٍ اور ضروری ہے ان دونوں صورتوں میں یعنی مجاز اور کنائے کی صورتوں میں کسی قرینے کا ہونا جو دلالت کر رہا ہو اس بات پر کہ اَنَّ الْمُرَادَ فِي السُورَتِ الْاُولَهُ وَالْإِنسَانُ الَّذِي مَعَ مُخاطبِ وَحْدَهُ کہ صورت اولہ میں وہ انسان مراد ہے جو مخاطب کے ساتھ ہے اَكِلَا لِيَقُونَ مَجَادًا تاکہ یہ کیا بن جائے مجاز بن جائے دونوں مراد ہیں لِتَقُونَ کِنَایَ تَنْتَا کہ کیا بن جائے وَتَحْقِقُ ذَلِكَ تَحْقِقِ بعضوں نے کہا مولانا کہ نہیں یہاں کنایا نہیں ہے شبہ کنایا ہے اور اسی طرح شبہ مجاز ہے اس لئے کہ کنایا اور مجاز کے اندر انتقال ہوتا ہے لازم سے کس کی طرف ملزوم سے کس کی طرف انتقال ہوتا ہے لازم کی طرف انتقال ہوتا ہے اور یہاں تو علاقہ ہی نہیں ہے اللہ مستقا کہ فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ آپ کی قول صحیح نہیں ہے کسی نے ایسا قول نہیں کیا بلکہ مجاز اور کنایا ہی ہے اور انتقال بھی ہو رہا ہے اور درمیان میں علاقہ بھی موجود ہے اور علاقہ کیا ہے کہ جیسے مخاطب نے آپ کو تکلیف دی ہے ساتھ والے نے بھی آپ کو تکلیف دی ہے وَتَحْقِقُ ذَلِكَ تحقیق اس بات کی یہ ہے اَنَّ قَوْلَكَ آزَيْتَنِ فَسَتَعْرِفُ قَلَامٌ دَالٌ عَلَىٰ تَحْدید المخاطبی آپ کا یہ قول آزَيْتَنِ فَسَتَعْرِفُ یہ کلام ایسا کلام ہے جو دلالت کر رہا ہے مخاطب کے اور دھمکی دینے پر بسبب الْعِزَائِ کس سبب سے تکلیف دینے کے سبب سے وَيَلْزَمُهُ تَحْدید وَيَلْزَمُهُ تَحْدید وَكُلِّ مِنْ مَنْ فَدَرْعَنْهُ الْعِزَاءِ اور اس کے ساتھ لازم ہے کہ دھمکی ہو ہر اس شخص کے لیے جس سے کیا واقع ہوا ہے عِزَاء کا صدور ہوا ہے فَإِنِسْتَعْمَلْتَهُ اَبْسَ جب آپ نے اس کو استعمال کیا وَعَرَتَبِهِ تَحْدید مخاطبی اور مخاطب کو دھمکی دینے کا ارادہ کیا وَغَيْرَهُ وَغَيْرِهِ اور مخاطب کا بھی اور غیر مخاطب دونوں کا ارادہ کیا من الموزین تخلیف دینے والوں میں سے کانا کنایا تو یہ کیا بن جائے گا وَإِنْ عَرَتَبِهِ تَحْدید غَيْرِ مخاطب بِسَبَبِ الْعِزَاءِ اگر آپ کا ارادہ ہے مخاطب کے علاوہ کو دھمکی دینے کا تخلیف دینے کے سبب سے لِعَلَاقَةِ اشتراکی ہی بوجہ علاقہ اشتراک کیونکہ دونوں کیا ہیں مشترک ہیں دونوں شریک ہیں تخلیف دینے میں لِعَلَاقَةِ اشتراکی ہی لِلْمخاطب فِي الْعِزَاءِ اس لیے کہ اس کا اشتراک ہے مخاطب کے ساتھ کس چیز کے اندر والا نا ایزا تو ایزا میں مخاطب کے ساتھ اشتراک کا علاقہ ہونے کی وجہ سے آپ غیر مخاطب کو دھمکی دے رہے ہیں اِمَّا تَحْقِيقًا وَإِمَّا فَرْضًا اَوْ تَقْدِرًا یعنی وہ کیا ہے جی تحقیقاً ہے یا کیا ہے فرض اور تقدیر کے طریقے پر ہے مالانا مَعَقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى عَلَى عَدَمِ اِرَادَةِ الْمُخَاطبِ کانا مَجَازًا اور ساتھ ایسا قرینہ ہو جو دلالت کر رہا ہو کہ مخاطب کا ارادہ نہیں تو پھر یہ کیا بن جائے گا مَجَاز بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی سمجھ تو اشتراک وہ حقیقتاً ہوگا یعنی اس نے بھی حقیقتاً تکلیف دی ہے یا فرض اور تقدیر کے طریقے پر اشتراک ہوگا فرض کر لیا فصل اَتْبَقَلْ بُلَغَهُ اَنَّ الْمَجَازَ وَالْكِنَایَةَ اَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيقَتِ اَتْبَقَ اَتْتَفَقَ اتفاق ہے بلغا کا اس بات پر بھئی یہ مختصر فصل ہے فنسانی کے احتیام پر لے کر آئے یہاں سے مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ کنایا افضل ہے کس سے تصریح سے اور مجاز افضل ہے کس سے حقیقت سے اور استعارہ افضل ہے کس سے تشبیح سے کتنی چیزیں ہوئیں بھئی چھے چیزیں ہیں کل تو ان میں سے کنایا ایک تک کنایا کنایا تن کلام کرنا ایک تراہتن کرنا تو کون افضل ہے کنایا افضل ہے اسی طرح ایک ہے حقیقت لانا ایک ہے مجاز لانا کون افضل ہے اور ایک ہے استعارہ کے طور پر کلام کرنا اور ایک ہے تشبیح کے طور پر تو کون سا افضل ہے استعارہ کے طور پر اس لیے کہ یہ جو مجاز ہے یہ جو کنایا ہے اور یہ جو استعارہ ہے ان کے ذریعے مقصود اچھے طور پر بیان ہوتا ہے اور اس یعنی حقیقت تصریح اور تشبیح کی صورت میں اتنے اچھے انداز میں مقصود بیان نہیں ہو سکتا جتنے اچھے انداز میں کنائے مجاز اور استعارے کی صورت میں ہوتا ہے اور نیز یہ افضل کیوں ہے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ دعویٰ مات دلیل کی طرح ہے جب آپ نے کنائے کیا جب آپ نے تصریح کی ایک بات کی زید سخی ہے زید کیا ہے تو یہ صرف دعویٰ ہے لیکن جب آپ مجاز لے کر آئے کنائے لے کر آئے کہ زید کثیر الرماد ہے یہ بھی وہی معنی کہ زید سخی ہے لیکن کلام ہے کنایتا تو یہ دلیل کے ساتھ کلام ہوا آپ نے دلیل بھی ساتھ ذکر دی گویا آپ نے یوں کہا زید سخی ہے کیوں سخی ہے کیونکہ وہ کثیر الرماد ہے دلیل ہے یا نہیں مولانا میں کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے یہ تو دعویٰ ہوا تصری مولانا میں کنایہ کرتا ہوں زید طویل نجات زید لمبی حمائل والا ہے زید لمبی حمائل یہ مولانا کنایہ ہے اور معنیہ اس کا بھی کیا ہے زید لمبے قد والا ہے لیکن صاحب دلیل موجود ہے دلیل کیا ہے زید لمبے قد والا ہے اس کی حمائل لمبی ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا قد بھی لمبا ہے سمجھ میں آیا ہے مجاز میں جیسے کہتے ہیں قرآن میں آتا وہ اپنے پوروں کو اپنے انگلیوں کو ڈالتے ہیں کس میں کانوں میں اور انگلیاں بول کر کیا مراد ہے پورے مراد ہے تو یہ مجاز ہے اور اس کے مجاز یہ عالی ہے کس سے حقیقت سے کیونکہ اس کے اندر دلیل ہوتی ہے دعویٰ کے ساتھ بھئی دلیل کیا دعویٰ یہ ملانا اگر ایسے یہ کہہ دیا جاتا کہ وہ اپنی پوروں کو کانوں میں ڈالتے ہیں تو پھر تو تصریف ہی لیکن کنایتا کیا مجاز کیا کہا گیا انگلیوں کو دعویٰ مات دلیل کے ہو گیا دعویٰ یہ کہ وہ اپنے پوروں کو کانوں میں ڈالتے ہیں اپنے دلیل اس کی کیا ہے کیونکہ وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالتے ہیں جب انگلیاں کانوں میں ڈال رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پوروں کو کیا کر رہے ہیں کانوں میں ڈال اتبق البلغاء اتفاد کیا ہے بلغان على مجاز والکنایت ابلغ من الحقیقت والتصریح مجاز اور کنایت وہ زیادہ افضل ہیں ابلغ کس معنی مولانا افضل کے معنی افضل کے معنی وہ افضل ہیں حقیقت اور تصریح سے کیوں لئن انتقال فیہما من الملزوم الال لازم اس لئے ان میں جو انتقال ہوتا ہے وہ ملزوم سے کس کی طرف ہوتا ہے لازم کی طرف ہوتا ہے فہوا قدعو الشیعی بی 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 نتین تو وہ اسی طرح گوئے ایک چیز کا دعوی کیا جائے بی بی نتین ساتھ کس کے دلیل کے فإن وجود الملزوم یقت زی وجود اللازم الامتناع انفقا کل من لازم اس لئے کہ ملزوم انتقال ہوتا ہے ملزوم سے لازم کی طرف تو جب بھی ملزوم کا وجود آئے گا وہ تقاضہ کرے گا کس کے وجود کا لازم کا بھی کیوں کہ لازم اپنے ملزوم سے جدا نہیں ہو سکتا وَأَتْبَقُ اَعْذَن اور اس بات پر انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ اَعْلَا اَنَّ لِسْتِعَارَةَ تَحْقِقِيَةَ وَالتَّمْسِيلِيَةَ اَبْلَغُ مِنَ تَشْبِيح کے استعارہ تحقیقیہ اور استعارہ تمثیلیہ استعارہ تحقیقیہ کس کے اندر تھا مالانا مفرد میں اور استعارہ تمثیلیہ کس کے اندر تھا مرقب میں اَبْلَغُ مِنَ تَشْبِيح یہ افضل ہے کس سے تشبیح سے افضل ہے لئنہا نوم من المجازی اس لئے یہ بھی کس کی انواع ہیں مجازی اور جب مجاز خود حقیقت سے افضل ہے تو جو انواع ہوں گی وہ بھی غیر سے افضل ہوں وَقَدْ عُلِمَا أَنَّ الْمَجَازَ أَبْلَغُ مِنَ الْحَقِيقَتِ تو یہ دونوں انواع ہیں مجاز کی اور تحقیق یہ جانا جا چکا ہے کہ مجاز وہ زیادہ بلی ہے کس سے حقیقت سے تو لازمی بات ہے سیارہ تحقیقی اور تنسیلیہ بھی ابلغ ہوگا کس سے تشبیح سے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی آگے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہم نے یہ کہا کہ مجاز افضل ہے کس سے حقیقت سے کنایا افضل ہے کس سے تصریح سے اور استعارہ افضل ہے کس سے تشبیح سے ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جو جس چیز کا فائدہ جو معنی ہمیں تصریح سے حاصل ہوتا تھا اور جو حقیقت سے حاصل ہوتا تھا مجاز اور کنائے سے بھی وہی معنی حاصل ہوگا کوئی ذائب چیز ہمیں حاصل بھئی میں نے کہا زیدن طویلن اور ایک میں کہتا ہوں زیدن طویلن نجات تو ایک ہے تصریح اور ایک کیا ہے کنایا دونوں ایک ہی معنی کا فائدہ دے رہے ہیں افضل ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کنائے سے کوئی زائد معنی ہمیں حاصل ہو رہا ہے بات سمجھ میں آئی تو جس معنی کا فائدہ حقیقت نے دیا اسی معنی کا فائدہ کس نے دیا مجاز نے جس معنی کا فائدہ تصریح نے دیا اسی معنی کا فائدہ کس نے دیا کنائے نے صرف یہ فرق ہے کہ کنائے اور مجاز کے اندر تاقید ہوگی تھوڑی سی ان میں تھوڑا سا مبالغہ ہوگا ان میں کیا ہوگا تھوڑا سا مبالغہ اور تاقید ہوگی اور کوئی ذائب چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی دونوں کا معنی بلکل کیا ہوگا ایک ہوگا بس ایک میں ذرا تاقید اور مبالغہ زیادہ ہوگا تو افضل ہونے کا یہ معنی نہیں کہ کنائے سے کوئی ہمیں زائد معنی حاصل ہو رہا ہے اور مجاز سے ہمیں کوئی زائد معنی حاصل ہو رہا ہے وَلَيْسَ مَانَ قَوْنِ كُلِّ مِّنَ الْمَجَادِ وَالْكِنَائَةِ ابلغہ اور یہ معنی نہیں ہے مجاز اور کنائے کے ابلغ ہونے کا اَنَّ شَيْئَ مِّنْهُمَا يُوْجِبُ اَنْ يَحْصُلَ فِي الْوَاقِعِ زیادت زیادت زیادتن فی المانا کہ ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ واجب کرتی ہے یا ثابت کرتی ہے کہ حاصل ہو اس سے واقع کے اندر معنی کے اندر معنی کے اندر زیادتی حاصل ہو اس بات کو ثابت نہیں کرتے ایسا معنی لا توجد فی الحقیقت فی الحقیقی یہ نہیں مولانا فی الحقیقتی ہونا چاہیے بھئی یہ کاتب کی غلطی ہے فی الحقیقتی و تسریحی جو حقیقت اور تسریح میں نہ پائے ایسے معنی کا فائدہ نہیں دیتے جو حقیقت اور تسریح میں نہ پائے جائے بلکہ اسی معنی کا فائدہ دیتے ہیں جو حقیقت اور تسریح میں تھا بلی المراد بلکہ مراد یہ ہے انہو یفید زیادت تاقید ان کی یہ فائدہ کس چیز کا دیتے ہیں زیادتِ تاقید کا فائدہ دیتے ہیں لِلِ اس بات یعنی معنی کے اس بات میں وَيُفْحَمُ مِنَ الْاِسْتِعَارَةِ اسی طرح استعارہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان الوصف دیکھو مانا ایک ہے استعارہ اور ایک ہے تشبیح میں کہتا ہوں زیدن کل اصدی زید کس کی طرح ہے معلوم ہوا تشبیح ہے تشبیح ہمیشہ دی جاتی ہے عدنہ کی عالی کے ساتھ معلوم ہوا زید شجاعت میں عدنہ ہے اور شیر شجاعت میں لیکن میں کہتا ہوں رَعَيْتُ أَسَدًا يَزْحَقُ میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا تو میں نے زید کو کیا بنا دیا شیر بنا دیا تو دیکھو زید کو میں نے شیر کی جنس میں داخل کر دیا تو عدنہ کو میں نے عالی کی جنس میں بنا دیا مبالغہ آیا کیا آیا مبالغہ آیا زید تو تھا عدنہ اب اگر میں تشبیح ذکر کرتا تو آپ کو پتہ چل رہا تھا زید عدنہ ہے اور شیر کیا ہے شجاعت میں عالی ہے کیونکہ تشبیح میں عدنہ کو کس سے ملاتے ہیں اور تصریح جبکہ اس تحارے کے اندر تو میں نے اس عدنہ کو کس کی جنس میں داخل کر دیا عالی کی جنس میں تو مبالغہ آیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زید عدنہ نہیں ہے بلکہ شیر کے برابر ہے شیر کے تو دیکھو تشبیح میں وہ مبالغہ نہیں آیا وَيُفْحَمُ مِنَ الْاِسْتِعَارَةِ اور سمجھا جاتا ہے استعارے سے کہ ان الوصف فی المشبہ ہی یہ وصف جو ہے جو وجہ تشبیح تھی وہ مشبہ کے اندر بالغہ حد الکمالی وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے حد کمال کو پہنچ گیا ہے کما فی المشبہ ہی بھی ہی جیسے کہ وہ مشبہ بھی ہی کے اندر تھا وَلَيْسَ بِقَاصِرِنْ فِيهِ اور مشبہ کے اندر وہ وصف کم نہیں ہے شجاعت زہد میں کچھ کم نہیں ہے شہد سے بلکہ اسی کے برابر ہے کمایوف ہم مِنَتْ تشبیح جیسے کہ تشبیح سے سمجھ میں آتی ہے تشبیح سے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ زہد کی شجاعت کیا ہے عدنہ ہے وَالْمَانَ لَا يَتَغَيَّرُ حَالُهُ فِي نَفْسِهِ اور معنی کا اپنا حال فی نفس ہی نہیں بدلتا جیسے اس نے ایک معنی کا فائدہ دیا تھا تشبیح نے اسی معنی کا فائدہ کس نے دیا ہاں البتہ مبالغہ کس کے اندر ہے سیارے میں تو معنی کا اپنا حال فی نفس ہی نہیں بدلتا بِأَيُعَبَّرَانْهُ بِعِبَارَةٍ اَبْلَغَابْ بَئِئِ دُور کہ اس کو تعبیر کیا جائے کس سے افضل عبت اچھی عبارت سے تعبیر کر دینے سے کوئی معنی میں زیادتی نہیں آجارتی وَحَاذَا مُرَادُ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ اور یہی مراد ہے علامہ شیخ عبدالقاہر کی بِقَوْلِهِ ان کے اس قول سے شیخ عبدالقاہر بھی یہی بات کہنا چاہتے ہیں اپنے اس قول کے اندر بھئی وہ فرماتے ہیں لَيْسَتْ مَزِيَّةُ مَزِيَّةُ کہتے ہیں فضیلت کو لَيْسَتْ مَزِيَّةُ قَوْلِنَا دیکھئے دو قول ہیں ایک آپ کہتے ہیں رَعَئِ تُوْ أَسَدَن میں نے شیر دیکھا اور ارادہ کس کا ہے زید کا مثلا ایک شخص کا جو رجل شجاہ ہے اور ایک یہ قول آپ کہتے ہیں رَعَئِ تُوْ رَجُلًا هُوَا بَلْ أَسَدُ سَوَا اُن فِي شُجَعَاتِ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا کہ وہ اور شیر بہادری میں برابر ہیں ایک آپ نے کہا رَعَئِ تُوْ أَسَدَا اور اس اصل سے بھی کیا مراد ہے رجل شجاہ اور دوسرا یہ ہے مولانا کیا ہے اتعارہ یہ کیا ہے اور دوسرا آپ مولانا کیا لے کر آتے ہیں سریک کلام ایک لے کر آتے ہیں مولانا رَعَئِ تُوْ رَجُلًا هُوَا بَلْ أَسَدُ سَوَا اُن فِي شُجَعَاتِ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جو کیا ہے کہ شیر اور وہ بہادری کے اندر تو کہتے ہیں دیکھو دونوں کلام بالکل ایک چیز کا فائدہ دے رہے ہیں جیسے رَعَئِ تُوْ الْأَسَدُ بتلا رہا تھا کہ یہ شخص جس کو میں نے دیکھا شیر کے ساتھ بہادری میں برابر ہے اسی طرح یہ جملہ جس کے اندر استعارہ نہیں ہے یہ بھی اسی چیز کا فائدہ دے رہا ہے کہ وہ رجل شجاع اور شیر بہادری کے اندر برابر ہیں کہتے ہیں لَيْسَتْ مَزِيَّتُ قَوْلِنَا نہیں ہے فضیلت ہمارے اس قول کی رَعَئِ تُوْ اَسَدًا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے عَلَى قَوْلِنَا ہمارے اس قول پر رَعَئِ تُوْ رَجُلًا اس کی فضیلت نہیں ہے پہلے کی ثانی پر اَنَّ الْأَوَّلَا اَفَادَ زیادتاً فِي مُسَاوَاتِهِ لِلْأَسَدِ فِي شُجَاعَاتِ لَمْ يُفِدْ حَسَّانِ کہ پہلے نے فائدہ دیا ہو کسی زیادتی کا کس زیادتی فی بمانے علا کہ علا مُسَاوَاتِهِ لِلْأَسَدِ فِي شُجَاعَاتِ کس چیز پر والا نا کہ وہ شخص کیا ہے شیر کے برابر ہے تو یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ پہلے نے کسی زیادت مانے کا فائدہ دیا ہو لَمْ يُفِدْ حَسَّانِ جس کا فائدہ ثانی نے بلکہ ثانی نے جو فائدہ دیا وہی اول نے دیا جو اول نے دیا وہی ثانی نے دیا بَلِلْفَضِيلَتُ بلکہ فضیلت یہ ہے اَنَّ الْأَوَّلَا کے پہلا کلام جو تھا اَفَادَ تَعْقِيدَ الْإِسْبَاتِ اس نے فائدہ دیا کس چیز کا اس معنی کے اس بات کے اس بات تِلْكَ الْمُسَاوَاتَ لَهُ اس مساوات کے اس بات جو دونوں کلام کس چیز کا فائدہ دے رہے ہیں مساوات کا اس بات کر رہے ہیں لیکن اول نے مساوات کے اس بات میں تاقید کا فائدہ دیا پہلے میں صرف کیا زیادہ ہے تاقید زیادہ ہے لَمْ يُفِدْ حُسَّانِ جس کا فائدہ ثانی نے نہیں دیا وَاللَّهُ عَلَمْ بَيْا اللہ خوب ہم نے پوری تشریح کر دی اللہ میں تفتدانی فرماتے ہیں اللہ خوب جاننے والے ہیں کمُلَلْ قِسْمُ السَّانِي کام پوری ہو گئے قسمِ سَّانِي الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى جَزِيلِ نَوَالِهِ نَوَالْ نِعْمَتِ جَزِيلِ مَا کثیر مَالَنَا اَيْنَوَالِهِ الجَزِيلَتِ اللہ کی حمد ہیں اس کی کثیر نعمتوں پر وَصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ اور رحمت ہو ان کے نبی پر جن کا نام محمد ہے وَعَلِهِ اور ان کی آل پر وَالَنَا حَذَا هُوَ الْمَرَام اللّٰهُ عَلَمْ بِحَصِيقَةِ الْقَلَامِ